موسیقی سپیشلی روز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں بتاتا چلوں کہ ایس کے انٹرس سپورٹیف کین فار نیشنل ٹرس جو ایس کے انٹرس جو ہے وہ روز ٹی وی جو ہے وہ چلا رہا ہے اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایر کے موجود مساہیکین کی جو ہے وہ مدد کریں اور اپنے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہو زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے وہ ایمفیسائز کریں تاکہ معاشر میں جو ہے ان لوگوں کی بھی مدد کی جا سکے اور یہ جو ڈس بیلنس ہوا ہوا ہے اور معاشر میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ مقام بھی نہیں ملتا ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے اس پلیٹ فارم کے تھروں جو ہے ان لوگوں کے لیے کاوشے جو ہے وہ زور و شور سے جاری رکھی جائیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت سے بھی ریکویسٹ رہتی ہے کہ ایسے اقدامات کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے جس سے جو ہے وہ تمام مستحقین اور جو مدد کے طلبگار جو لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے اگر چھوٹا سا آور بھی دکھریں گے اس ایبنٹ کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں وہ آگا حسنان صاحب اور آسمان بارد دونوں کو میں اپنے پرامی ویلکم کرنا چاہوں گا تو آگا بھی پہلے تو مجھے بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آج کی سیکٹیوٹی کے حوالے سے اور ویسے ایک راست پاکستان اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے جو چیارٹی ایکٹیوٹیز تو بہت ہوتی ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ پارٹسپیشن جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے چیارٹی کے پوائنٹ آبی سے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں روز چینل کا رہ سب آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ آئے اور ہمارے ایونٹ کو آپ نے اس کی کوریش کر رہے ہیں اور لوگوں تک ہمارا میسیج دے رہے ہیں اور جس طرح کے آج کے ایونٹ کے حوالے سے آپ کو میں اس کا ٹوٹل انیشیٹیو جو ہے وہ ڈالفن کمیونکیشن آسمان بات صاحبہ کو جاتا ہے یہ انیشیٹیو انہوں نے آفٹر دا کروینا کرو کرونا انہوں نے پروپر ان ڈسیبل پرسنس کے لیے جو گھروں میں موقید ہیں جن کے پاس ویلچرز نہیں ہے اور ویلچرز نہ ہونے کے بجائے سے وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے یہ ٹوٹل ایونٹ ان کے لیے رکھا ہے اور ہم آپ سب لوگوں سے چیریٹی کے پوائنٹ ڈیو سے یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ کاینلی آپ جب بھی کچھ ایسا ایونٹ ہو جس کے اوپر آپ سمجھیں کہ اس کا جو پرپرد ہے وہ کسی نیک کاموں کے لیے جا رہا ہے تو آپ لوگ کو ضرور آئے اور ضرور اس میں آکے سب ڈسیبل پرسنس کی حوصلہ آگا بھی میں آپ کی بات کو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کو پتا ہے روز ٹی وی کا بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس میں جو ہے وہ اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں چیریٹی شوز جو ہیں یا پروگرامز جو وہ کی جاتے ہیں ایس کی انٹرسٹ سپورٹیف کین فار نیشنل ٹرسٹ کے نام سے جو ہے وہ ایس کی انٹرسٹ جو ہے وہ روز ٹی وی کا ایک پروپر ایک پلیٹ فارم ہے جس میں جو ہے وہ تمام مستقین کی بھی جو ہے وہ مدد کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹیف وی میں جو ہے وہ ساتھ چلا بھی جاتا ہے تو آپ ایس کی انٹرسٹ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا کوئی ویل بشیس کوئی پیارا سمیسی دے دیں سر ایس کی انٹرسٹ کے حوالے سے اگر آپ ایس ایم نیازی صاحب پروپر کہیں تو یہ بڑی خوشی ہوگی کیونکہ وہ بھی ہمارے محسنوں میں سیکھ ہیں اور جب بھی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی اچھا اور نوبل کوز ہو رہا ہے کیونکہ وہ آسمان بٹس صاحبہ کو بھی بڑے اچھے جب بھی ہم نے ان کے پاس گئے ہیں کسی بھی حوالے سے تو انہوں نے پروپر اس کو آن کیا ہے ان چیزوں کو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ دعا گو ہیں کہ یہ سلسلہ نیازی صاحب کا اسی طرح ہی چلتا رہے سردار خان نیازی صاحب کا پروگرام سچی بات جو ہے وہ میشہ سچی باتیں بھی کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کے تھرو جو ہے وہ لوگوں میں ویرنس بھی جگھاتے ہیں تو سردار خان نیازی صاحب کو کیا میسی دینا چاہیں گے آہ نیازی صاحب آپ کو بڑی ایک ریسپیکٹی فل اور آپ پرسنیلٹی ہیں ہمارے لیے اور میں محضانہ گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کائنلی ڈیسیبلیٹی مومنٹ میں آپ ضرور کوئی نہ کوئی پروگرام رکھیں اور ڈیسیبل پرسنس کے انوال کریں اور جو آپ کام کریں اللہ تعالی آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کریں بہت شکریہ آپ کا یہ تھے آگا بھائی یہاں پر موجود ہیں آسمہ ورٹ ان سے بھی ہم پوچھیں گے یہ کیا کہنا چاہیں گے آج کی سیکٹیوٹی کے حوالے سے اور یہ ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے اور بداؤ ٹیم ورک جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سکسسفل نہیں رہتی ہے تو آسمہ آپ کیا کہنا چاہیے سب سے پہلے تو میں روز چینل کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور باقی تمام میڈیا کے دوستوں کا بھی کہ جنہوں نے بقاعدہ آکے سب کی کوریج بھی کی ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے حالات کرونا کی وجہ سے چر رہے ہیں یہ تو ڈیسیبل لوگوں کے لیے ہم لوگ ویلچے ڈسٹریبوٹ کر رہے ہیں ایکچولی ہم لوگ ذینی طور پر خود اتنے ڈیسیبل ہو چکے ہیں کہ ہم خود بھی اترے معذور ہو چکے ہیں ڈپریشن ٹینشن کا اتنا وہ یہ سارا سامباد پینڈی کے جو فیملیز ہیں ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ موقع بھی دوں یہ پہلا کرونا کے بعد کا یہ شو ہے لیکن بڑی مشکل سے لوگوں کے جیب میں سے پیسے نکالیں اس کے ساتھ میرے ساتھ ایک یوت کی میرے بیٹھا ہے اور ینگ سٹر ایک ٹیم ہے ریڈ ڈ بلیک کے نام سے وہ ساتھ اس کے پارٹی سویٹ کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہو سکا دروائز میں اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ایک پراپر آوالی بات ایک ٹیم ورک کے ساتھ ہی آپ کام کر سکتے ہیں تو میں ان لوگوں کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے اس میں پارٹی سویٹ کیا اور باقیوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ کرونا نے ہر ایک بندے کو اس قابل کر دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات ہیں کہ مانگنا شروع ہو گئے تھے تو ایسے حالات ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس اتنی سیونگ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بہندوئیوں کا صدقہ جاریہ کر سکو شاہین ڈار سبے بھی مارسند موجود ہیں شاہین آپ کیا کہنا چاہیں گے شورٹ کیا میسی دینا چاہیں گے میں شورٹ میسی یہ دینا چاہتی ہوں کہ آج کے دن جس کو محمد کے نام سے خوشبور پھولوں کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے میں اپنی دوست آسمہ برٹ کو اور عماد برٹ کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے سوسائٹی کہ ان لوگوں کو جو گھروں میں ہوتے ہیں جو باہر موو نہیں کر سکتے آج کا یہ جو شو ہے آسمہ کا وہ ان ڈیسیبل پرسن کی ہیلپ کے لیے چیارٹی کے لیے تو میں آسمہ کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں میں روز چینل کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جب بھی اس طرح صدقہ جاریہ کا یا یا سوشل سے مطلق کوئی بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو آپ کا چینل وہاں موجود ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بند نہیں تھے محسور تھے انہوں نے دیکھا کہ آج کتنی خوبصورت شام ہے تو میں آج کی یہ شام پاکستان کے اور کشمیر کے لوگوں کے نام کرتی ہوں لب یو آل اوکے جی چلیں جی ناظرین یہ تھاں کا کہنا تو ہم آپ کو یہاں پر سی منٹ کے چھوٹا ساوریو دکھائیں گے سو سٹیٹ انوید اس کیپ واشنگ سٹی باز راڈا کامران جی ناظرین موجود ہیں قدلباد اور ان کو بھی ہم اپنے پرامے بلکم کرنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے آج کی سیکٹیوٹی کے حوالے تھی جی اسلام علیکم میرا نام کمل قدلباش ہے اور میں یوتھ ونگ سے ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہوں آج کے ایونٹ کو بھرپور پرموٹ کروں گی اس کی دو ریزنز ہیں ایک تو کرونا وائرس کے بعد یہ پہلا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو دونوں ٹوئن سٹیز کے لیے کیا گیا ہے اور عوام کی گیدرنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوری برڈی وانٹس کے اس طرح کے ایونٹ آرگنائز کیے جائیں کرونا وائرس کی وجہ سے ماسک ایسو بھی اس کو پراپر فالو کیا جا رہا ہے اور یہ ایونٹ ڈسیبل کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ چیریٹی ڈسیبلز کی ویلچیرز کے لیے ان کو پرموٹ کرنے کے لیے ان کی لائف کے لیے بہت نیکس ٹائم کے لیے بھی کہتے ہو اس طرح کے ایونٹس کو ضرور پرموٹ کیا جائے اچھا سپورٹیف کین فار نیشنل ٹرسٹ روز ٹی وی کا ایک ٹرسٹ ہے جس میں جو ہے اسکین ٹرسٹ کے نام سے جو ہے ہم لوگ رن کر رہے ہیں جس میں جو ہے وہ تمام مستحق اور بے سارا لوگوں کی جو ہے وہ مدد بھی کی جاتی ہے اور میڈیکل کیمپس بھی لگا جاتے ہیں اسکین ٹرسٹ کے لیے میں یہ میسیج دینا چاہیے میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ہمارے پاس جیسے راجہ بزار کی پناہ گا اور اس طرح کی کافی جگہ ہیں جہاں پہ ہم لوگ بھی میڈیکل کیمپس جیسی چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹی دیکھیں دہ میین ٹھینگ ہے کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے تو آپ کا ٹرسٹ ایک پلیٹ فارم ہے ایسے پلیٹ فارمز کو پرموٹ کرنا اور ان کے ساتھ ایکٹیوٹیز کر کے ان کو ایک لیول تک پہنچایا جا سکتا ہے تو میں ضرور یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اس طرح کے ہر ٹرسٹ کا ایک ایک کترہ ہی بنے لیکن ضرور پارٹ بنے جی ناظی میرے صاحب اس وقت موجود ہیں کبل کبل کو میں اپنا پرنام میں بلکم کرنا چاہوں گا کبل کیا کہنا چاہو گی آج کی اس ایکٹیوٹی کے حوالے سے اور کس طرح سے دیکھتی اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو ایکٹیوٹی کے حوالے سے اگر آپ کو بتانا چاہوں تو میں یہاں پہ بہت زیادہ انجائے کر رہی ہوں یہاں پہ کیونکہ سنائے ابھی براول ہک بھی آنے لگا تھوڑی دیر میں اس سے پہلے ابھی جو شوز ہو رہے تھے اس میں بھی بہت مزہ آ رہا ہے بہت ساری کامیڈی ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی ہیں اور کیونکہ میں ایونٹ مینجمنٹ میں ہوں تو میں تو بہت زیادہ انجائے کر رہی ہوں فرانٹ سیٹ پہ بیٹھتے ایس کے انٹرس کے لیے کیا ہم ایسی دینا چاہیں گی سر ہیٹس آف تو ایس کے انٹرس اور باقی یہ کے غریبوں کے لیے مدد کر رہے ہیں آپ لوگ تو اس کے لیے ڈیفنیٹلی آپ کو سلوٹ کرنا چاہوں گی سر یہ کہ جو ایس کے انٹرس ہے یہ ایک بڑا اچھا ادارہ ہے اور روز ٹی وی جو ہے اس حوالے سے بڑا اچھا یہ پروگرام کر رہے ہیں اس سے لوگوں کی جو ہیلپ ہی ہو جاتی ہے اور ہم اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں آجی ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آلیسہ آلیسہ کو میں اپنے پروگرام میں بلکم کرنا چوں گا آلیسہ پہلے تو مجھے بتائیں آپ کے نام کا مطلب کیا ہے نام کا مطلب ہے انٹیلیجنڈ انٹیلیجنڈ کیا بازی ناظرین کو یسی یونیک نیم تھا جو میں نے آج سننے تو اچھا چلیں مجھے بتا دیجئے گا آلیسہ کیا کہنے چلیں گے آج کی سیکٹیویٹی کے حوالے سے کیسا جا رہا ہے ایکسپیرینس آپ کا آج کی بارے میں میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے میں یہاں پہ آئی ہوں کونسٹ انجوائے کرنے کے لئے یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے جیمی برار الحق وغیرہ ڈیفرنٹ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ہم ان کا جو ہے کونسٹ وغیرہ انجوائے کر رہے ہیں بہت زیادہ اور اس کے انٹریسٹ جو ہے نا اس کے بارے میں بتان چاہوں گی کہ بڑا اچھا کام کریں اور انشاءاللہ آگے بھی اچھا کام کریں گے اور روز ٹی وی بھی ہے جو آج کہ اس میں ہمارے یہاں پہ موجود ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ اچھا ارگنائز کر رہے ہیں یہاں پہ اور ہم سب لوگ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اچھا ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی جو کہ آپ لوگوں کی مدد کے مستحقین ہوتے ہیں ان کے لئے کیا میسیج دینا چاہیں گے میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اس کے انٹریسٹ جو ہے مستحق لوگوں کی جو ہے بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں اور وی آر لوکن فارورڈ کے اس طرح کہ اور مزید اداریں آئیں گے جو ہمارے ساتھ کام کریں گے اور مستحق لوگوں کی مدد کریں گے تینکیو سوما جی نازی میرے ساتھ اس وقت ایک اور پارٹسپن موجود ہے ان کو بھی ہم اپنے پرامے بلکم کرنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے آج کی سیکٹیوٹی کے حوالے سے جی بالکل سب سے پہلے تو میں اپری شیئیڈ کروں گا کافی اچھا ہے انوارمنٹ کریٹ کریٹ کیا آج کا جو پروگرام چاہر رہا ہے اور اس پہ اگر میں ہم اپنی بی فور یو کیپس کے حوالے سے بات کروں جو کہ پاکستانی رائیڈ ہیلنگ کمپنی ہے سپیشلی یہاں کے لئے لوگوں کے لئے ڈسکاؤنٹ نکالا 30% ڈسکاؤنٹ تو آپ لوگوں سے میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا پاکستانی رائیڈ ہیلنگ کمپنی کو سپورٹ کریں اور پاکستانی رائیڈ ہیلنگ کمپنی پر آئے آپ اس کو یوز کریں اور میں اس کے انٹریسٹ والوں کا سپیشلی تینک فول ہوں کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کر رہی ہیں تو میں ان کو کافی سپورٹ کروں سپورٹ ویلچیر ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسامہ اسامہ کو میں اپنے پرام میں ولکم کرنا چاہوں گا اسامہ کیا کہنا چاہو گے سب سے پہلے تو میں سب کو اسلام پیش کرنا چاہوں گا اس کے بعد اس کے انٹریسٹ یہ بہت اچھا کام کہہ رہے ہیں غریب اور اپاہج لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں ہر کوئی نہیں کرتا تو اس طرح کے ادارے اور بھی ہونے چاہیے ہیں سب سے پہلے تو جو دارک میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ غریب لوگوں کی اور اپاہج لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ہمیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے اور روز چینل جو ہے وہ اس میں ہمیشہ سے آگے ہوا ہے کفریش کرنے میں اور بیسٹ ویشش روز چینل کو تینکیو ان کے ٹرسٹ کا کیا بات ہے سردار خان نیازی صاحب کی ماشاءاللہ بہت ہی سماجی شخصیت ہے عدبی شخصیت ہے اور سیاست سے خیار اتنی دلچسپی ان کو نہیں ہے وہ ہمیشہ فلاہی کامہ میں لگے رہتے ہیں موجود ہے ثانیہ شیک اور شیپا شیپا آپ کا نام بڑا یونیک ہے اس کا مطلب کیا ہے ہم بہت اردو نی بول سکتے اچھا چلو آپ کیا کہنا چاہو گی آج کی سیکٹی ویٹی کے حوالے سے کیسا جا رہا ہے ایونٹ آج کا یہ it's really really fun and the passion in there it's really amazing to see everyone so excited what you are expecting about this event is this event is up to your expectation or not it's much better than i expected it was amazing it's amazing yeah what type of songs you like punjabi song i like very loud fast punjabi song any punjabi song two lines can you sing okay you can this concert is really great the atmosphere the passion the songs the whole energy the environment is just fantastic okay and last what is your message for the people of pakistan home they are watching you right now stay safe and have fun so first of all tell me from where you are oh we're from the uk we live in london okay so this is a nice nice your visit in pakistan definitely this is your first visit in pakistan no we've been here a few times before okay so how long have you been you will stay in pakistan how long you will stay in pakistan one month one month okay so when you are going back you will miss pakistan yes definitely okay any any special thing you want to share with the people of pakistan pakistani culture is the best it's the most it's the most giving caring people with the biggest hearts okay and you and what she said is really true everything here is just so different to anything you'll see anywhere else in the world it's just amazing remember yes 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 first of all me is coming to you welcome to your what can't get how long do you have been very good experience اور اسپیشلی میں کاخیرس کے بعد میں اسلامباد میں پرفارم کرنے آئیوں اور مجھے بہت مزا آیا کروڈ بھی بہت اچھا تھا جو اسکین پروڈیکشن نے سٹیپ لیا ہے وہ بہت اچھا ہے جو کہ مجھ سے ایک لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے بہت مشکل وقت میں ایسے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آئی سیریسلی اپریشیٹ کے ان لوگوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے اور روز ٹی وی کے لیے کیا ہم ایسی دینا چاہیں گی اور اپنے فینس کو کیا ہم ایسی دینا چاہیں گے ہمارے اس پروڈرام کے درو بلکل میں اپنے فینس کو یہ کہہ رہا چاہوں گے کہ میرے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں اور مجھے جتنے بھی سوچل میڈیاز ہیں وہاں پہ مجھے فالو کر لیں اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے روز تو روز نیوز دیتا ہے اور آپ لوگ کے لیے بھی میری بیسٹ رسیز ہیں ایس کے انٹرس کے لیے ہینڈس اپ اور ایس کے انٹرس کے لیے ہنڈس اپ ہم کرنا چاہوں گا اور یہ ہمارا اسکلیوزیف شوز جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور تمام سنگرز کے نام ہوتا ہے ہمارا یہ شو کیا کہنا چاہیں گے آج کسی ایکٹیوٹی کے حوالے سے اور سپیشلی کرونا کے بعد جب یہ ایکٹیوٹیز دوبارہ سے شروع ہی ہیں تو لوگوں کا جو شک روز جو ہے وہ بڑا ہے اور سپیشلی جب آپ جیسے سنگرز سامنے آتے ہیں تو آپ کے فینس جو ہیں وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں آج بڑا اچھا لگا ہے الحمدللہ ہمارے پاکستان میں شاور والی لوگ ہیں سمجھتے ہیں ہر چیز کو ہم نے جیسے ایسو پیس کا خیال کرتے ہوئے پوری دنیا میں ہم نے دکھایا کہ جیسے پوری دنیا میں کورٹ جیسے پھیلا تھا ہمارے یہاں میں ویسے نہیں ہے اس کی وجہ یہی کہ ہم نے بہت اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیا اور ہماری عوام نے بہت ساتھ دیا تو آج بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ کہ ہماری خوشیاں جو ہیں واپس آئی ہیں ہماری جو آرڈینس ہے اس کا ایکسائٹمنٹ لیول بہت اچھا ہے مجھے ان سے زیادہ ہے اور میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک سو پیس کا خیال رکھتے ہوئے جو بھی کریں سب ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ تلہ ایک تو ہم ہمیں ویسے سب کچھ کچھ کار ملے جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت ہے کہ جانی پیچانی شخصیت موجود ہیں اور بچپن سے تو خیر ہم بھی دیکھتے آنے اور آپ بھی دیکھتے آ رہے ہوں گے اور جتنے بھی یوتھ کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس میں جو ہے یہ برڈ چرک جو ہے وہ پارٹسپیٹ بھی کرتے ہیں اور یوتھ اورینٹیڈ بھی ہیں اور یوتھ کو جو ہے وہ انکریج بھی کرتے ہیں سر فرسٹ اف آل میں آپ کو اپنے پرگام میں بلکم کرنا چاہوں گا کیا کہنا چاہیں گے کرونا کے بعد اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو رہی ہیں میرے خیال تھی یہ کچھ شاہن بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے جس طرح سے آج جو اسیمنٹ کا جو کاؤز ہے کہ جی ڈیسیبل لوگوں کے لیے جو ہے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ اور سوسائٹی میں جو ہے ایک جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا یہ چینج بھی کرنا چاہتے ہیں اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انسان دو طرح سے زندہ رہ سکتا ہے ایک تو صرف زندگی گزار سکتا ہے ایک وہ زندگی میں جی سکتا ہے میرے نزدیک جیتے وہ ہیں جو کوئی مقصد لے کے آتے ہیں اور سب سے بڑا مقصد انسانیت کی خدمت ہے اس سے بڑا مقصد نہیں ہو سکتا اور میں یہی لے کے چلا ہوں اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ایسے لوگوں کو سپورٹ کروں آج جو لوگ یہ معذور افراد کے لیے ان کی ویلچیرز کے لیے انہوں نے شو منعقد کیا تو میں خصوصی طور پر لاہور سے آیا ہوں اور آج پرفارم کروں گا یہ ایک نکی کا کام ہے ایسے کاموں کو ہمیں مکمل سپورٹ دینی چاہیے بالخصوص ایسے لوگ جن کی اپنی زندگی اس کام میں گزری ہو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سہارا ہسپیٹل کے بعد میڈیکل کالج بن چکا ہے پانچ سال ہو گئے ہیں پہلا بیج ہمارا ڈاکٹرز کا نکل رہا ہے اور اب کینسر ہسپیٹل جو ہے ہمارا وہ شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ بہت جل کرونا کی وجہ سے وہ تخیر کا شکار ہوا لیکن اب جلدی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ کرونا کے بعد یہ ایکٹیوٹیز کا آغاز ہونا بھی یقین انہیں خوش آئند بات ہے اس کا آپ نے ذکر کیا اور الحمدللہ اللہ has been very kind پاکستان کے لیے دوسرے ممالک میں بھی تو ابھی تک دیکھیں کہ گیارہ سو بارہ سو پندرہہ سو دو ہزار لوگ روزانہ کے فوت ہو رہے ہیں سو ایک تو الحمدللہ ایک ایجنگ ا�بادی ہماری جو ہے یوت ہے ایجنگ نہیں ہے زیادہ اور پھر تھوڑی سی ریزیلنٹ بھی ہے ہماری قوم تھوڑی سی یوں نو کرونا پروف کسی حد تک لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط نہیں چھوڑنی چاہیے ریسپانسیبلیٹی کے ساتھ بھی لوگوں نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے وزیراعظم کی جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی تھی ان کے اوپر بھی پیرا عمل پیرا ہوئے ہم سو اوورال ایک خوش آئند بات ہے آئینہ آنے والے وقتوں میں ایکانومی بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے کیونکہ دنیا کی ایکانومیز جو ہیں اس وقت کرونا کی وجہ سے وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں ظاہر ہے پاکستان میں بھی ہم مہنگائی دیکھ رہے ہیں دگریشیہ کی قلت میں کمی اور وہ سارا اس کی وجہ یہ پینڈیمک تھی امید ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا اصل امپورٹن چیز نیت ہوتی ہے میرا ایمان ہے نیت اچھی ہو تو اللہ مدد کرتا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جاتے ہیں سردار خان نے عزیز صاحب کے پروگرام سچی بات میں بہت ہی سچی باتیں کی جاتی ہیں اسی حوالے سے میں بتاتا چلوں سپورٹیف کن فور نیشنل ٹرسٹ ایک ایسکین ٹرسٹ کے نام سے روز ٹی وی کا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں مستحق اور بے سہارا لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی جاتی ہے اس حوالے سے اس طرح کی تمام انجیو جو کے کام کر رہی ہیں ان کے لیے آپ کیا مسئی دینا چاہیں گے سپیشلی ایسکین ٹرسٹ کے لیے ان کے لیے بھی میرا وہی پیغام ہے ایک تو ٹرانسپیرنسی بڑی امپورٹنٹ ہے دوسرا ڈیلیور کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے جب آپ ٹرانسپیرنسی یعنی کہ کارپوریٹ گاوننس اور اس کے بعد ڈیلیور کرنا شروع کرتے ہیں ادارے کے ذریعے تو پھر لوگوں کو آپ اعتماد ڈیولپ ہوتا ہے پھر وہ کچھ بھی آپ کو دے دے آپ دیکھیں آج ہم عربوں کے منصوبے ہیں جب سہارا بنا تھا تو سہارا ایک چھوٹے سے بیبی کی طرح سے تھا جو خود نہیں چل سکتا تھا اس کو میرے کانسٹس کی ضرورت پڑتی تھی زمین بھی میں نے خرید کے دی ٹرانسفر کرائی الحمدللہ کانسٹس پھر ہم سکول سے جا کے بچوں چھوٹ چھوٹے چندے مانگ دیں لیکن ابھی لوگ خود بخود سپورٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جنریٹ بھی کرنا شروع ہو گیا میڈیکل کالج جو ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اور بھی اسیوشنز اس طرح سے بنیں گے سو یہ ایک نیت کوشش اور اللہ کے اوپر بھروسہ اور یہ اگر دیکھیں قائد عظم کی جو تین باتیں تھی نا ہم ان کو لائٹ لے جاتے ہیں فیث یونٹی انڈ ڈسیپلن یہ پوری قوم کو کھڑا کر سکتی ہیں آج اگر ہم صرف تین چیزیں یہی پکڑ لیں کہ اللہ پہ ایمان کتنی بڑی بات ہے کہ جو اس نے روٹی دینی ہوگی وہ ضرور دے گا مجھے حرام کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یونٹی آپس میں جڑ کے کوئی تیری مسجد وہ تو میری یہ تو فلاں اور صوبائی ہے تو باقی دیگر چیزیں ختم کر کے اور ڈسیپلن فوج آج کیوں ایک کامیاب ادارہ ہے کیونکہ وہ ڈسیپلن ہے ہم اگر فوج جیسا ڈسیپلن نہیں تو کم از کم کسی حد تک ایک ڈسیپلن اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں اور ہماری قوم میں وہ ریفلیکٹ کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا کی عظیم ترین اور قابل ترین قوم ہے میں دنیا پھرنے والا آدمی ہوں پاکستانی ہوں جیسے قابل لوگ میں نے نہیں دیکھے دنیا اچھا لاسٹ میں آپ جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے دو لینے گنگناہ دیں جو آپ کو گانا بہت اپنا پسند ہے جو آپ اکثر تنہائی میں بھی گنگناہ لیتے ہیں رنگ رنگ تیری 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 رنگ یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیری رنگ رنگ تیری رنگ رنگ تیری رنگ رنگ اگلی ہماری ہے نوشین کو میں اپنے پرورام میں بلکم کنا چاہوں گا نوشین کیا کہنا چاہ گی آج کی سیکٹیوٹی کی حوالے سے شو بہت اچھا چل رہے ابھی سائر علی بھگائے میں اب ایک اور سنگر آنے والے بولاپ اور بہت اچھا شو چل رہے کیا گانا سنانے لگی دل چیز ہے کیا جانا یہ جان بھی تمہاری ہے تیری باغوں میں دم نکلے تیری باغوں میں دم نکلے حسرت یہ ہماری ہے دل چیز ہے کیا جانا یہ جان بھی تمہاری ہے تیری باغوں میں دم نکلے موسیقی 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 موسیقی